جائے دوستو دولو ڈی اے ڈیفنس اکیڈمی امبالا واریر سیمیل ایفنگل وشال اتری آپ سب کو میری طرف سے آنے والے نئے سال کے لیے دھیرو شب کامنا ہے اور عیشور کی کرپا آپ پہ اور آپ کے پریوار پہ بنی رہے ایسی میری عیشور سے پراتھنا ہے دوستو اب میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے بھرتی میں جو بھی ہمیں جانکاری ہے جو بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں دوستو جتنی جانکاری ہمیں ہے اس کے حساب سے یہ جو تیس جنوری والا پیپر ہے ابھی تک شیڈیول ہے اور حالانکہ اس کے بارے میں کوئی ادھکارک پتر جاری نہیں ہوا ہے کئی کافی بچے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی لیٹر نہیں نکلا ہے کوئی انٹیمیشن نہیں آیا ہے تو دوستو انٹیمیشن کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر اس کو چینج کرنا پڑ جائے تو پھر دکتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ اپنی پڑھائی تیس جنوری کی حساب سے ہی جاری رکھئے حالانکہ اب اومریکون جو کیس ہے اس کے جو اس وائرس سے کی وجہ سے آگے ستھی کیا بنتی ہے کہنا مشکل ہے لیکن اومریکون کے جو وائرس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ ایک ہلکا وائرس ہے تیسری ویو آنا لگ بھکتے ہے لیکن یہ جیدہ لمبے سمجھے نہیں ہوگی اور جیدہ گھا تک نہیں ہوگی لیکن پلیس آپ جو ہیں اپنا گارڈ ڈاؤن مت کریں آپ لوگ جو ہے آہ ماسک پہن کے رکھیں سانیٹائزر کا پریوک کرتے رہے ہاتھ برابار دھوتے رہے جو بھی کووٹ پروٹوکال ہے اس کو آپ پلیس فولو کرتے رہیں تیس جنوری کے پیپر کی بات میں نے آپ کو تا دی اومریکون کے چلتے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کہہ نہیں سکتے فیلان ان کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن کسی بھی حالت میں یدی یہ آٹھ تاریک دس تاریک جنوری مہینے کی اگر یہ جو ہے نہیں کنفرم کیا گیا تو پھر آپ تاہمان کے چلیے گا کہ تیس جنوری لیپ پیپر نہیں ہوگا اگر یہ دس جنوری تک اس کی عدھکارک طور پر پشٹی نہیں آئی کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بات چھٹھی نکال دی کسی نے اور اس کے بعد جو ہے یہ اگلے دن ہو جائے گا اس کے لیے گراؤنڈ پر تیاری کرنی پڑتی ہے جس کے لیے اے آر اوز کو بیس دن سے لے کے ایک مہینے تک تکریب اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ پر گرانے کے لیے تو آپ مان کے چلیے تیس جنوری تاہدھکارک طریقے سے پشٹی نہیں ہوئی تو پھر یہ پیپر آگے جائے گا چاہے وہ کرونا کے چلتے ہو یا چاہے وہ اپنی جو ڈسکشنز چل رہی ہیں ابھی اس کے چلتے ہو حالانکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ سرکار بھی چاہے گی اور آرمی بھی چاہتی ہے کہ یہ پیپر جلد سے جلد ہو جائے کیونکہ میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا لیکن اس وقت جو ہے انڈین آرمی میں کافی بھاری شورٹیج ہو چکی ہے مین پار کی میرے کو کافی ڈیٹیلز اس کے بارے پتا ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا ہو سکتا ہے وہ سرکشہ سے جڑا مددہ ہو تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی شورٹیج ہوتی جا رہی ہے اور سبھی اس کے بارے بہت کنسرن ہے یہ بہت ایک بھاری مددہ ہے دیشی سرکشہ کے لیے جلد سے جلد سرکار چاہے گی کہ اب یہ بھرتیاں کھلیں کافی سمیں ہو گیا ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پہلا سٹیپ تیس جنوریلہ پیپر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تیس جنوریلہ پیپر ہوتے ہی ہمیں کچھ جلدی خوشکبری سننے کو ملے گی یہی میں آپ کو بتا سکتا تھا کافی بچوں کی ڈیمانڈ تھی کی ویڈیو بنائی ہے ہر تین چار دن میں ڈالا کریے پر ایسے ویڈیو ڈالنے کا فائدہ نہیں جب تک کچھ اپ ڈیٹ نہ ہو کچھ جانکاری میں آپ کو نہ دے پاؤں علاوہ اس کے اکیڈمی کے ویڈیوز میں ڈالتا رہتا ہوں ڈبلو ڈی اے میں آنے کے لیے اوپر دیوے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ڈبلو ڈی اے کو جوائن کریں اچھے بیچے چل رہے ہیں اپنی تیاری جارو رکھیں بدستور کیونکہ جب بھی اگزام آئے گا جب بھی بھرتیاں کھلیں گی شوٹ نوٹس میں کھلیں گی میں نے ہمیشہ بولا ہے ایسا نہ ہو اس ٹائم آپ بھرتی کی ویڈ دو سال سے کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ کو ایک سال اور ویڈ کرنا پڑ جائے ہو سکتا ہے آپ کا پاس نہ ہوں اگر آپ نے میرے جاری نہیں رکھی شکریہ شکریہ